اسلام علیکم میں ہوں فرط عباس شاہ آپ دیکھ رہے ہیں الہور ٹی وی وزیر قانون ملک احمد خان صاحب کی کانفرنس چار پانچ دن کوئی پچھلے کچھ دن پہلے ہوئی تھی اس وقت میں چاہ رہا تھا کہ ان کا میں جواب دوں لیکن بوجو میں رک گیا کہ اس وقت کچھ اور معاملات اتنے چل رہے تھے سنگین اور یعنی کہ ڈے ٹو ڈے رپورٹنگ والے کہ میں نے ہولڈ کیا لیکن آج پھر کسی وجہ سے میرے سامنے آگئی وہ فیس بک یو ٹیوب دیکھتے ہوئے تو میں بڑا افسوس ہوا اور بڑا مجھے دکھ ہوا اور وہ ان کے بارے میں جو لوگ کہہ رہے تھے لوگوں نے کہا ہے وہ بڑے اچھے سلجے ہوئے آدمی ہیں بڑے محذب ہیں اور وہ بظاہر اپنی گفتگو کے انداز سے تو وہ لگے مجھے لیکن ان کی ساری تقریر تضادات سے پھری ہوئی تھی پہلے تو سیدھا ہم عمران ریاض کے کیس پہ آ جائیں سیدھا عمران ریاض کے کیس پہ آ جائیں کہ ان کا مدہ کیا تھا انہوں نے کہا جی کہ ہم جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کی لیمٹس ہیں جب کوئی ملکی سلامتی پہ جب کوئی اداروں کے اوپر اس طرح کی بات کرے گا جب کوئی اسلامی شاعر کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر حدود اقعود کا اس کو پابند ہونا پڑے گا نہیں تو قانون جو ہے وہ اس پر نافذ ہوگا اور وہ کوئی مقدس گائے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ پھرتے رہیں ایف آئی اے کو اور منی لانڈرنگ کے منسنوی جالی کیسز میں جواب دے ہوتے پھریں لیکن عمران ریاض اپنے ایسٹس کا پوش ایریہ میں گھر ہے کروڑ روپے کی اس کی کمائی ہے اور بزدار کے ساتھ حکومت کے ساتھ مل کے اس نے جو فشریز کے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں یہ سارا جو کچھ ہے اس کا بھی جو ہے وہ میں تو حیران رہ گیا یہ کیسے ہو گیا یہ بڑا انہوں نے حیرت کا اظہار گیا اچھا مجھے وہ معصوم بھولے اور لا علم بھی لگے میں نے کہا یہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں یہ بڑے بھولے بھی ہیں معصوم بھی ہیں اور پتہ نہیں کس نے ان کو کیوں وزیر قانون بنایا کیونکہ ان کو میرے حساب سے قانون کا بالکل اے بی سی آتی ہوگی لیکن اس کیس میں جو نظر آیا نہیں نہیں آتی اور اگر وہ بڑے محذب اور شریف آدمی ہیں بلکہ اگر وہ کئی میری ویڈیو دیکھیں تو ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اس ایف آئی آر کا مطن دیکھنا ہی گوارہ نہیں کیا نمبر ون آپ نے پتہ ہے آپ نے ایک وزیر قانون ہو کر آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈر صفیہ بیگم جو تھی اس کے اس میں ہونے والے فیصلے کی جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے میڈیا پہ اس کی وائلیشن کی ہے ایک کسی بھی عمل میں ایک ایکشن کے نتیجے میں یا ایک جرم میں ایک الزام میں ایک سے زیادہ ایف آئی آریں نہیں ہو سکتی اگر تو آپ بڑے بازمیر جس طرح کہ آپ نے بتایا بڑے آپ بڑے ترقی پسند اور بڑے عالی انسانی حقوق کے آپ نے کہا میں علمبردار ہوں اگر آپ حقیقی علمبردار ہیں تو آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ آپ نے کتنی بڑی وائلیشن کی ہے لاعلمی کی وجہ سے کی ہے تب بھی اور نیتاں کی ہے تب بھی آپ اپنی وزارت سے استیفہ دے دی کیونکہ ایک کیس میں آٹھ نو اور اس کا مطن بھی آپ نے یہ بھی نہیں دیکھنے کی کوشش کی کہ اس کا لفظ بلفظ جو ہے یہ ایف آئی آر ایک 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 دفتر میں بیٹھ کے لکھی گئی اب واردات یہ پڑ رہی ہے وزیر قانون صاحب ملک احمد خان صاحب میرے انسانی حقوق کے علمبردار قابل احترام شخصیت سیاستدان سیزنڈ پالیٹیشن وزیر قانون قابل احترام آپ نے کیا یہ سوچا ہے کہ یہ اتنی آٹھ ایف آئی آ رہے ہیں یہ اٹھارہ ایف آئی آ رہے ہیں یہ کس طرح جو ہے ایک ایک لفظ ان کا کیوں ہے کہ آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ کسی ایک دفتر میں ایک آدمی نے بیٹھ کے یہ لکھایا اور ایک آدمی کو دکھایا گیا ہے کہ جی سر یہ ٹھیک ہے اس نے کہا ٹھیک ہے پھیلا دو آپ نے بالکل اگر یہ نہیں سوچا حضور تو یہ پہلی دلیل پہ ہی آپ وزیر قانون اب میری نظروں میں آپ کی وہ بات نہیں رہی کہ جو آپ کو آپ ذمہ داری دی گئی ہے آپ ایک انتہائی غیر ذمہ دار وزیر قانون ہیں کہ جو آپ کے سامنے ایک جیسا مطنع ہے اور دوسرا مجھے یہ بھی لگا ہے کہ آپ کوئی کسی چیز میں ڈیپ ڈاؤن جا کے سوچنے کی اہلیت سے آپ آپ نابلد ہیں یا ربطالہ نے آپ کو عطا نہیں کی کیونکہ آپ نے ڈیپ ڈاؤن جا کے انویسٹیگیٹ کر کے چیزوں کی پرک پر چول کر کے جو لوگ آپ کو بھی حکم ہی آیا ہے اوپر سے آپ تو حکم کے پابند ہیں آپ نے اس کی ایف ای آر کی کچھ مطنع تک ایگزیمن کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس کے مطابق آپ کے پورے ڈیپارٹمنٹ میں لاو میں کسی نے آپ کو بتانے کی یہ زہمت نہیں کی حضور والا کہ یہ آپ قانونی طور پر یہ ایف ای آریں اتنی نہیں ہو سکتی ایک مقدمے کی ٹھیک ہے اگلے آگے آ جائیں آپ نے الزام لگا دیا عمران ریاض پہ کہ میں تو حیران رہ گیا اس کے تو پورشیریا میں گھر ہے وہ تو فشریز ڈیپارٹمنٹ میں پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے یعنی آپ الزام لگانے میں کتنے ماہر ہیں آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے پاس اتنے کروڑوں روپے بینک میں کیسے آگئے جو مجھے تفصیلات دی گئی ہیں بھائی واہ 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 یعنی آپ نے وہ تفصیلات دیکھ تو لی لوگوں نے وہ اکٹھی تو کر لی جہاں جو پرتال کی کوشش ہی نہیں کی گئی حضور والا یہ تو ایک کروڑ مہینہ ہے یا دو کرو ڈیڑھ کروڑ جتنا بھی اس نے بتا بھی دیا کہ میری انکم کہاں سے آتی ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کو ڈالرز کما کے دے رہے ہیں جو ڈالرز آپ کے پاس نہیں ہیں یہ تو وہاں سے چلتا ہے یوٹیوب کے پیسے پہلے یوٹیوب بھیجتی ہے امریکہ وہ شیٹس یا نہیں بھی بھیجتی تو وہاں پہ law ہے امریکن یہ پچھلے چھ مہینے سے وہ لاغو ہو گئے ہوئے دسمبر سے کہ پہلے ٹیکس اس پر کاٹے گی امریکی حکومت یوٹیوب پہلے اپنا حصہ رکھ لے گی اور اپنی انکم میں سے وہ دیتی ہے ٹیکس امریکن گورنمنٹ کو یا کسی کو بھی دیتی ہوگی پھر یوٹیوبرز جو ہے وہ پہلا ٹیکس آئید ہوتا ہے ان پر وہ بقاعدہ انہوں نے اپنے یہ ہمیں سب یوٹیوبرز کو ڈاکومنٹس بھیجے ہوئے ہیں کہ بھائی ان کو پل لو ایگریو سائن کر دو ہمیں بھیجو کہ ٹیکس کو کٹے گی گورنمنٹ امریکہ کی پھر اس کے بعد وہ ڈالرز یہاں آتے ہیں اور یہاں کہاں آتے ہیں پہلے ہمارے آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آ جاتے یوٹیوبرز کے پہلے سٹیٹ بینک کے پاس آتے ہیں وہاں سے وہ سارا دیکھتے ہیں جی کہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس وہ پوری ٹریل ہوتی ہے پھر وہاں سے اکاؤنٹ میں آتے ہیں اور بینکوں نے اگر جتنا جو جو ایک قانونی طور پہ جو لاغو ہے وہ پہلے ہی مائنس ہو جاتا ہے ورنہ تو جو انکم باہر سے آتی ہے لیے تو ہماری حکومت تو ترس ترس کے وہ لیتے ہیں کہ یا ڈالرز منگوا ہو باہر سے عمران خان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں چار روپے ایک ڈالر پہ دوں گا لوگوں کو لیکن وہ نہیں کر سکا کیونکہ لوگ کرنے نہیں دیتے اس طرح کے وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا عرد گرد کچھ وزراء اور موشرا وہ کسی کو بھی بریاسی باتوں سے روکتے ہیں پھر آپ نے یہ کہا جی کہ انہوں نے آہ آہ پھر اچھا ازادی اظہار بھائی سوال کرنا کہاں کی بری بات ہے اگر ایک آدمی ایک جنرلسٹ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو جیڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا لیتے اپوزیشن کی بات مان کے یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہے سارا جو کٹا کھلا ہوا ہے اس کی تحقیقات ہوں نتیجہ نکلے سیٹسفیکشن ہو جائے ختم تو یہ سوال اٹھانا کیا قومی سلامتی کے خلاف ہیں یا اسلامی شاعر کے خلاف ہیں جبکہ ولا تجسسو کہا گیا ہے اسلامی شاعر کی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ آئے دن احمد خانسا مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے کبھی اپنی پارلیمان میں اسمبلی میں اپنی پارٹی میں یہ بات اٹھائی ہے کہ جناب یہ ویڈیو آڈیو لیگ کا سلسلہ کیوں نہیں ختم ہوتا آپ عدالت کے پاس گئے ہیں کہ سارے اس کے پوپر کوئی بات کریں روکیں یہ جو لوگوں کے جو پرائیویٹ لائف کی ویڈیو آڈیوز آنا شروع ہو گئے ہیں یہ دھندہ جو ہے یہ یہ جاسوسی کا یہ دھندہ یہ کیوں نہیں اور بلیک میلنگ کا دھندہ جو ہے یہ ایک اسلامی شعر کے بھی خلاف ہے اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں سیاسی طور پہ بھی اس کے نتائج اچھے نہیں نکل رہے اس کو بند کیا جائے آپ نے کبھی کوئی ایک بطور پارلیمانی مہمبر ہوتے ہوئے کبھی یہ آپ کو توفیق دی اللہ تعالی نے کہ آپ یہ کرے نہیں کیا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا بھائی جان وہ ساڑھے تین سال سال والی وہ دیکھ لیں آپ پیچھے صورتحال اور موجودہ دیکھ لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو نکلے گا افواج پاکستان کے کہنے پر افواج پاکستان نکلے گا حکومت کے کہنے پر سارا پاکستان تو نکلے گا ملکی سلامتی کے لیے پھائی جان یہ جتنا پاکستان اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ عمران ریاض کے لیے نکلا پاکستان ایک جنرلسٹ کے لیے پھر نکلا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ اور طرح سے باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور وہ اس لیے حقیقت ہو رہی ہے سامنے آ رہی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی تیا پانچہ کھڑکا کے رکھ دیا آپ کا عمران خان نے جہاں نکلتے ہیں چور چور کے نعرے لگتے ہیں ایک سکیم آئی تھی کرز اتارو ملک سمارو میاں محمد نواز شریف صاحب کی لوگوں نے دل کھل کے پیسے دیا کہ ہمارا وطن آزاد ہو جائے نہیں ہو وہ پیسوں کا حساب ہی کوئی نہیں براہ کرم کسی اپنی پریس کانفرنس میں صرف وہ حساب دے دے ملک صاحب آپ آپ صرف وہ حساب دے دے میں بھی آپ کو سلوٹ کروں گا کہ زندہ باد ملک احمد خان زندہ باد واہ واہ کیا بات ہے انسانی حقوق کے علمبردار جو یہ کہہ رہا ہے کہ سبسیڈی جو ہے وہ دینی وائلیشن تھی تو کیوں دیئے گئی تو اس سبسیڈی پٹرول پہ عمران خان نے دو مہینے پیسے کیا چھوڑ دی عوام کو یہ توپے لے کے آپ اس کی طرف پھر گئے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھایا ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی تو جن لوگوں سے ہڈیاں نچوڑ کے ہم ٹیکس نکلواتے ہیں ان کو سہولت دینے کے لیے ہم نے دو مہینے کے لیے سبسیڈائز کر کے پٹرول کی قیمتیں کم رکھیں تاکہ ریشیہ سے پٹرول سستہ لے کے ہم اپنا بینس کر لیں گے توازن قائم کریں گے اور آپ پڑھ گئے اس کے پیچھے کے لوگوں کو پٹرول کیوں سستہ دے دیا گیا اور آپ کو اس ہی میں ملک دیوالیہ ہوتا نظر آ رہا ہے جو آئی ایم ایف کی خواہش ہیں آپ کو پتے کہ آئی ایم ایف کیا ہے یہ آئی ایم ایف کن ملکوں کو کس طریقے سے کرزے دیتی ہے اور پھر کیا کرتی ہے اس کے جواب میں کوئی نہیں پتا آپ کی تقریر سے مجھے آپ بھولے ہیں معصوم آدمی ہیں آپ ملک صاحب آپ لولی ہیں بڑے آپ کو ککھ نہیں پتا لیکن آپ اپنے جو علاقے کی ہے اس میں اچھی ہوں گے لوگوں سے برتاؤ آپ کا اچھا ہوگا کنڈکٹ اچھا ہوگا ساری باتیں ہیں لیکن انٹرنیشنل پولیٹکس یا نیشنل پولیٹکس وہ کو آپ کا اکرام ہی نہیں ہے وہ آپ یہاں اب ہمیں اس طرح کے لوگ نہیں چاہیے کہ جو عمران خان عمران ریاض خان کے ایسٹس دیکھ کے ان پر الزام لگا دیں اور حیران رہ جائیں اور یہ نہ پتہ کریں کہ یہ پیسے آئے کہاں سے تفتیش نہ کریں بھائی جان یوٹیوب سے لوگ اربوں ڈالر کمارے ہیں کروڑوں ڈالر اور ایک ہاتھ بندہ وہ بنا دیتے ہیں مثال کہ اس کو پچاس لاکھ مل گیا اس کو کروڑ مل گیا اس کو تاکہ لوگ ادھر شامل ہوں وہ کام کریں اور باقاعدہ انہوں نے آپ کے مین سٹریم میڈیا کو نوز ڈاؤن کر کے یوٹیوب پر لا پھینک ہے تاکہ ان کا بزنس بھی ہم لے لیں وہ بزنس کا ادارہ ہے جو یوٹیوبر ہے یہ ان کو کہا جاتا ہے کانٹینٹ کریٹرز ایڈ پارٹنرز آف یوٹیوب یوٹیوب پارٹنرز یوٹی پی کہا جاتا ہے ہم لوگ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں جتنے لوگ دیکھیں اتنے وہ اشتہار چلاتے ہیں اس حساب سے لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں ایسی ایسی بچی جو گھر میں بیٹھ کے ایسی ایسا لڑکا کوئی چالیس ہزار کمار ہے کوئی لاکھ کوئی ڈیڑھ لاکھ کوئی پانچ لاکھ کوئی دس لاکھ لوگ کمارے ہیں بہر بہر سے وہ ڈالر آ جاتے ہیں کبھی یہی پتہ کر لیں خدا کے لیے رپورٹ کسی سے لے لیں کہ یوٹیوبرز آپ کو ہر مہینے کتنے ڈالرز دے کے پاکستان کی جو وہ ڈالرز کا سرمایہ جو ہے نا اس کو کہاں تھوڑا بہت کتنی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن میں یہ کس سے بات کروں ملک صاحب اس ملک میں سیاستدانوں نے ہمیں یہ اتنا مایوس کر دیا ہے کہ یہ صرف ہمیں دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں فریب میں حقیقت سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور یہ صرف ان کی جو ہے پہلی اور آخری خواہش ہوتی ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں اور اس کے بعد مفاد اٹھائیں چاہے وہ نفسیاتی فائدہ ہو چاہے وہ سوشل مفاد ہو چاہے مالی فائدہ ہو یہ اس وقت پرسیپشن یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کس کے ساتھ نکلے گے کتنا دردناک آپ نے سوال کیا ہے خدا کی قسم میرے سے بڑے آپ فوج کے ہم درد اور ہامینی ہونے اس وقت جو لوگوں کی حالت ہے لوگ صرف اپنی روٹی کے لیے نکلیں گے لوگ صرف اپنے بلکیوں کے ادائیگی کے لیے لوگ صرف اپنے بیمار ماں باپ کے علاج کے لیے نکلیں گے لوگ صرف اپنے بچوں کی فیسنگ دینے کے لیے نکلیں گے لوگ اب کسی کے لیے نہیں نکلیں گے اور جہاں انہی امید نظر آئے گی سارے کا سارا ملک بار آئے گا میں چاہے وہ عمران خان ہو یا عمران ریاض جن لوگوں نے تیس سال وعدے کر کر کے جھوٹ بول بول کے قوم کو موت کے کونے میں پھینک دیا ہے ان کے لئے لوگ باہر نہیں نکلیں گے مفاد پرست طبقہ نکلے گا صرف یا ان کے جو وہ ہوں گے نوکر چاکر ہوں گے یا مجبور ہوں گے جو نوکری پیشہ لوگ نہیں کوئی نکلے گا ملک صاحب اللہ کرے میری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور میری باتوں پر آپ غور کریں اور اللہ آپ کو توفیق دے کہ کسی وقت آپ یہ سوچ لیں کہ کہیں دریا کے کنارے کوئی کتہ تو نہیں پیاسا مر گیا کہیں اس ہمارے میری جو آپ کی وہ جو علاقہ ہے سیاسی اس میں کہیں کسی نے بھوک سے خودکشی تو نہیں کہا لی کوئی ماں رو تو نہیں رہی کہ میں بچے کو دودھ اب کیسے پلاؤں کوئی باپ پریشان تو نہیں کہ بیٹی کی فیسیں کیسے دوں حضور اصل سیاست تو یہ تھی آپ مزلیں وزیر قانون بن گئے ہیں اور آپ کو یہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ اٹھارہ ایف آئی ہے ایف آئی آرہیں ایک مقدمہ نہیں ہوتی اللہ بھلا کرے آپ کا خدا حافظ